تو دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم امت دال جنت میں دال اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے السلام علیکم میرے نام مزمیل خان آپ بتائیں کہ لاس میں جو دو لوگ لا مدود دوزق میں جلنے والے ہیں ایک جو تو کفر ہے اور ایک مشرک تو مشرک کون ہیں وہ لوگ بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا دو نئی باتیں ہوتی ہیں مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے کوئی اور بھی لے سکتا ہے کوئی عزت دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی اچھائی دیتا ہے کوئی برائی دیتا ہے مہت ساری چیزیں ہیں اب اگر شرکی مثالے میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا اس لیے کہ آج امت مسلمان توحید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنی زندگی میں اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت مشکل ہے رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریق کتاب و سنت تو وہ کہہ رہا ہوں ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں ہے پھر شرکی کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے شرکی معافی اللہ کے پاس نہیں سورہ نصال میں اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھیرا جائے اس کہلا ہو گناہ چاہے تو معاف کر دے اور سورہ جو ہے معائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نار بہتر میں کہا جس نے اللہ کے ساتھ شرکیا اس کے لئے اللہ نے جنت کو حرام خرار دیا ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملیں گا اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کے طرف جاؤں پوری رات بھی مجھے نہیں پوری گی صرف گنواتے گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں ادنا مثال لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا اب شگن نے روک دیا وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں عرب میں شگن کہتے ہیں جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے شگن صافحہ چیز کہا کے گئے تو نوکری لگ جاتی شگن اللہ دینے والا ہے ہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے کر رہے نہیں کر رہے بتائیے آپ کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا آج منگل یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے دکان کا افتتہ دکان برباد ہو جائیں گے شرک شگن ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دیا آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی تو شگن کر رہے نہیں کر رہے تھڑا اللہ سے کر رہے بھائی شادی طے ہو رہی ہے چھوٹی بتا رہا ہوں ابھی تو بڑے لیول تک جاؤں گا تو مشکل ہو جائیں گے چھوٹے بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی خوم کو کبھی واقعیات کیجئے کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا سورج آیا نکل کے کہا ہاں یہ یہ میرا رب ہے ستاروں کو دیکھا اور کہاں یہ میرا رب ہے خوم نے کہا ہاں یہ رب ہے سمجھانے کے لئے صبح آئے والے کہاں ستارے تمہارے چلے گئے میں اسے ہوگا رب نہیں مانتا چاند نارے نہیں یہ تھوڑا چاند بڑا ہے یہ رب ہے تو خوم نے بولی ہاں ابراہیم یہ رب ہے ہمارا علیہ السلام جب چاند چلے گا تو کہا رہی کہاں یہ میں اسے دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا صبح ہوئی تو دیکھا ہاں کہا کہ یہ سورج میرا رب ہے خالہ حاضر ربی حاضر اکبر یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے جب رات ہوئی دوب گیا تو کہا ہے میری خام میں دوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا اگر میرا رب مجھے عداد نہیں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا میں اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں زمین و آسمان کی بنا لے پوری دعا آپ نے پڑھا ہے یہ خواہ واقعہ ہم سنتے ہیں کتنا ہستے ہیں ایسی خواہ ہمتی جاہل جڑ تارو ستارو کیا کیا ماندری سورج سے یہ ہوتا چھوڑ دیجئے اس واقعے کو تھوڑا سا باز ہو اپنے آپ کو ڈال لیتے اس واقعے میں سورج اور چانسی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس کے نکلنے اور آنے جانے میں یہ تصور رکھنا اچھائی کو لاتے براہی کو لاتے خیر کو لاتے براہی کو در کرتے شیطان کو در کرتے ہیں یہ مانا ہے نا آج ہم نے کیا یہ شرک اختیار نہیں کیا گھر میں شادی تہہوری شادی تہہوری جنتری لاؤ جنتری جنتری کھائے کے لئے ارے شادی تہہ کرنے سے معلوم کرنا پڑتا ستارے کون سے بروج میں خمر ہے اخرب ہے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی یہی تو شرکت ہے ابراہیم علیہ السلام کی خوام کا پھر وہ مشرک کہ اللہ کے پیمانے دو ہو سکتے ہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے لئے شرکتا امت محمدیہ کے لئے مشرک نہیں ہے تم لوگ تعاید پر آتے جاؤ کچھ بھی کرو تمہارے لئے سب معاف وہی تو تھا سورج اور چاند کے آنے جانے میں وہ سمجھتے تھے اولاد ہوتی ہے فصلے اچھی ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے دن کیا ہے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کو دن کہتے ہیں آج ہمارا خیدہ ہے نہیں کچھ دن جب سورج نکلتا ہے تو اچھا آتا ہے کچھ دن برا ہوتا ہے ہے منگل کو شادی کر کے دیکھئے لوگ کیسے تانے دیں گے آپ کو منگل کا دن کو اچھا دن رہ دے گا شادی کر دیے تم نے ہافتے کا دن آرے شانی پیچھے لگ جاتا ہافتے کی دن تو تم نے سانی چار کو شادی کر دیے ہے نہیں ہے شادیاں کیسے ہوتی اتوار پیر بودھ جمعیرات جمعہ زیادہ زیادہ کوئی بلکل گلے میں وہ کاٹ اٹکے جیسا ولیما کر دیتا ہافتے کی دن اور منگل کی دن نہیں وہ جانا چاہ رہے تو کر دو یار شادی اگر اثر کے بعد مغرب کے بعد ہو گئے تو اب سچا نہیں سورج غروب ہو گیا اب سچا نہیں یہ شادی کا وہ جلدی ٹوٹنے والی یہ تو اثر کے پہلے شادی ہونا دوب گیا دوب گیا معاملہ اس کا رمضان میں شادی نہیں کرنا رمضان میں شادی ہوگی تو شادی وہ طلاق ہویا کیوں عبادت کا مہینہ تو شادی عبادت نہیں تو کیا ہے لیکن ہمارے شادی عبادت تھوڑی ہو تو دکھاوا ہے تو پھر صحیحاتھا نہیں کرنا چاہیے عبادت کا ہماری عبادت جو سمجھتا تو عبادت کو اس طریقے سے کرتا جو بتایا نماز ایک عبادت ہے تو سکھائے جیسا گا ویسا پڑھنا ہے حج ایک عبادت ہے سکھائے گا ویسا کرنا ہے نکاح ایک عبادت ہے تو سکھائے گا ویسا کرنا ہے اس سے ہٹ کے کریں گے تو خبول نہیں معافی رو نہیں وہ ہماری عبادت اس لیے نہیں ہو سکتا رمضان میں ہے نہیں ہے پھر یہ کیا ہی ہے ابراہیم علیہ السلام مقام سیطار اور سیارہ میں رکھتی ہے ہم تو کنکر اور پتھروں میں بھی رکھتے ہیں تصور یہ بھی ہاں پچھتے تھے میرے ہاتھ میں کیوں گھوٹی ہے اس سے کیا ہوتا میرا دماغ تھنڈا رہتا اس یہ دوسری ہے ماشاءاللہ دوسری یہ کیا کرتی کسٹمر ایسے ہاتھیں گیا ایک دماغ تھنڈا رکھتی ہے ایک کسٹمر لاتی ہے ماشاءاللہ یہ کیا کرتی ہے یہ بی بی کا خصہ غضب اور ایک ہے اس سے نیک اور لاک پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک اور ہے شہدان سے یہ بہتد ہوتی ہے ایک اور عدد ڈال دیا ایک اور چھٹکا دیا ایک اور لگا دیا ایک اور دھپنا دیا گھول کے پیتا ہوں ایک پلاں کرتا ہوں یہ سب کیا ہے یہ پتھروں کی عبادت ہے میرے بھائی کہ تم یہ تصور کرتے ہو پتھر بھی تمہاری تقدیر کو بدل سکتے شیطان کو دور کر سکتے اولاد دے سکتے دماغ تھنڈا کر سکتے آخرت میں گرم کر دیں گا دماغی تھنڈا نہیں ہو سکتے پھر ہستے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کی خوام کے شرک پر اور اپنے شرک کو یاد نہیں کرتے ہو اقسام بتاتے جاؤں گا میں سمجھتا ہوں رات بھی کافی نہیں ہوں گی اتنے شرک آج ہم کرتے توہام کی شکل میں غیر اللہ کی خسموں کے شکل میں کتنا عام ہے یہ شرک آپ سم فرماتے ہیں مسلمت احمد کی ربات امان حلف بغیر اللہی فقداشرک جس نے اللہ کی علاوہ کسی کے شرک خسم کا اس نے شرک کیا ماں کی خسم باپ کی خسم بچوں کی خسم بیوی کی خسم شرک توبہ کرنا پڑے ہیں اب شرک کسی بھی خسم کا زندگی میں کیا ہو توبہ چاہ رہا ہے اس کا کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے بیاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے یہ سہولت دے دی گئی اللہ نے اس ٹائم نہیں لگا دیا کیا تو آپ بذ بھکتو الحمدللہ بس کیا ٹھیک ہے اللہ مجھے معاف کرے سٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے یہ کفر کیا ہوتا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے مشرق یہ ہے ہم تو توحید پرست ہیں وہ پتا چلا جس کو ہمیں توحید سمجھی وہ شرک تھا جس کو ہمیں شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا پڑھنا پڑھیں گا نا جس کو صحیح مسلم کی حدیث سنیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی بارش کہیں محسن بارش ہویا فجر میں آئے آ کر نماز پڑھا اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری کچھ نے ایمان پہ گزاری آپ نے کہا کیا ہوا ایسا صحابہ نے پوچھا کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی اس نے معبودوں کا انکار کیا اور جتنے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لائے وہ شخص اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے بروج سمجھتے ہیں کنسٹلییشنز وہ ہر مہینے کے پندرہ سے پندرہ شروع ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں نا ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب سے پندرہ تاریس سے پندرہ رہتے ہیں کنسٹلیشن بروج بارہ بروج ہوتے ہیں آسمان ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہ آیا تو بارش ہوتی ہے یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائے شادیاں تیہ کرے ہیں نا اس کے حساب سے بروج خمر اقرب ستارے پر ایمان لائے اللہ کے ساتھ کفر کیا میں نے نہیں کہا یہ بات تسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لائے اور کچھ نے اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں سے کفر کیا اس میں وضاحت آپ نے کر دی آج ہمارا یہ ایمان لائے ستاروں کی یہاں ایسی ہوتا آج اماوہ سے یہ ہوتا کل پر نمائے وہ ہوتا کبھی کرتے ہیں غیر مسلم بلتے ہیں ارے کتنا معلومت ہے تم لوگ مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج اور کتنا معلومت ہے تم کو ہم کو نہیں معلومتا ہم کو ایسا رہتا دیکھیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے نمبروں کے ساتھ شرک کیا کیا گنوا ہوں نمبروں کے ساتھ شرک دنوں کے ساتھ شرک وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک توہام کی شکل میں شرک یہ کرے تو یہ ہوتا وہ کرے تو وہ ہوتا ایسا کرتا ایسا ہوتا ویسا کرتا تو ایسا ہوتا شرک کی تعداد نہیں ہم گنوا سکتے ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیں کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے شرک ستارے کیا کہیں گے رب کہتا ہے جو کہنا ہے کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کر یہ حال ہے کتے بلی گدھے اور توتے بتاتے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو بچارہ جانور ہیں جو آکے بیٹھا ہوا ہے توتہ نکل کے آتا ہے بہت سٹائل سے آتا بچارہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہستاؤں کا یو کر کیا بات ہے کیا مقام ہے میرا یہ گدھا میرے سامنے آنکہ بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کے جانور ہوگی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نکل کے آتا بچارہ سٹائل سے ایک پتہ اٹھا کے ڈال دیتا وہ لیتا بچارہ نہیں پورے پتے بچھا دیتا تمہارے پتے یہ جینا مرنا فلاں 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 وہ تو بہت سا ہی بات دو روپے میں تقدیر ماشا کسی وہ گدہ بتا رہا کسی وہ کتہ بتا رہا کہ بھائی اتجینے والے اتجینے والے یہ ہونے والا وہ ہونے والا شرک یہ شرک بہرحال تو شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ صفتیں وہ صلایتیں وہ ارکان وہ کام اس کے لئے کرنا یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کہا جانیں اور اس کو اپنے زندگیوں سے مکمل طور سے جس طرح سے آپ خراب جھوڑوں کو نکال کر پھیک دیتے ہیں اپنے باق سے نکال کر اس کو پھیک دے ورنہ ہمارا کوئی عامل خابل خبول نہیں چاہے عامل ٹھیروں میں ہو جائے شرک ہوں گا تو کوئی عامل خابل خبول نہیں ہوتا ہے